اسلامی assamaikum grade 9 today we will discuss about the question number two of exercise 1.1 the question is that which of the falling matrices are equal یعنی کہ یہ جو آپ کو matrices دی گئی ہیں یہ किस किस के equal ہے یعنی A किस के equal ہے B किस के equal ہے C किस के equal ہے یہ آپ نے probe کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ equal ہمیں پتا کیسے چلے کہ یہ ایک دوسرے کے equal کیسے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک matrices جیسے یہ ہم میں نے یہ question لکھ لیا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا a b c یہ تین میں نے لکھیں ہیں کیونکہ میں solve ان کو ہی کروں گی اور باقی question جو part ہوں گے وہ آپ solve food کریں گے کیونکہ اس کا method same ہے تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے لکھ لیا ہے تو اب میں کیا کروں گے مجھے دیکھنا ہے کہ a ان دونوں میں سے کس کے ایک وال ہے تو پہلے میں کیا find کروں گی a کا order find کروں گی order already میں آپ کو last video میں سمجھا چکی ہوں تو ادھر میں کیا کروں گی ایک order آپ کو بتا ہے کہ میں horizontal line لگاؤں گی horizontal line represent کرتی ہے row کو تو اس کا مزلہ بھی اس کی row کتنی ہے number of rows one اب ادھر دیکھیں تو ادھر vertical line لگاتی ہوں تو یہ بھی one ہے یعنی number of column بھی one ہے تو اس کا order کیا ہو جائے گا order of a order کا formula already میں آپ کو بتا چکی ہوں order is equal ہے number of rows by number of column تو ہم سب سے پہلے row لکھیں گے row one ہے پھر by column بھی one ہے اب یہ تو میں نے دیکھ لیا اب میں ان دونوں کا order find کروں گی کہ یہ کس کے ایک equal ہے تو میں سب سے پہلے b کا دیکھتی ہوں اب b میں میں نے horizontal line لگائی تو اس کا مطلب اس کی row کیا ہے one اب اس کے vertical line show کرے گی vertical line دیکھیں یہ one three کے ساتھ لگی five کے ساتھ یعنی اس کے vertical line two لگیں جو show کرتی ہیں کہ اس کے column کتنے ہیں two ہیں row ایک ہے اور column two ہیں تو اس کا مطلب اس کا order ہوا one by two لیکن a کا order کیا تھا one by one اس وجہ سے یہ اس کے equal نہیں ہوگی تو ہم اس کو لکھتے ہی نہیں اب c دیکھیں تو c کو پہلے آپ کو solve کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ c میں آپ sign دیکھ رہے ہیں minus کا یعنی five میں صرف two کو minus کریں تو اسے پہلے ہم solve کر لیں گے تو یہ کیا جائے گا c میں صرف five میں سے two minus کریں گے تو کیا جائے گا answer three اب ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھیں ویسے تو same ہے صرف پتہ چاہ رہا ہے کہ یہ equal ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کے لئے میں طریقہ پھر ایک دفعہ repeat کر دیتی ہوں اس کا method تو یہ دیکھیں اس کی horizontal line میں لگاؤں گی تو آپ کو پتہ ہے یہ one ہے تو کیا ہوگی one represent کر رہی ہے one row کو اور vertical line بھی میں نے لگائی تو یہ کس کو represent کر رہی ہے one column کو تو اس کا مطلب order of c کیا ہے ہمارے پاس order of c is equal ہے one by one تو اس کا مطلب کیا ہوا a اور c کا order equal ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا سو یا دس لکھ لیں a equal ہے c کے تو یہ ہم نے proof کیا کہ ایک اس کے equal ہے a matrix equal ہے c matrix کے تو اسی طرح آپ نے اب یہ باقی جو parts ہیں question number two کے یہ سارے آپ نے خود اپنی copy پر کرنے ہیں اور سیچر ڈے کو اپنی سکول میں notebook سبمیٹ کرا دینی ہے انشاءاللہ پھر میں check کروں گی اوکے اللہ حافظ